سید فیصل کریم حکومتی ترجمان ایسے حملوں کا مو توڑ جواب دیں اسلام آباد سے عباد شبیر کی ریپورٹ وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کی بیٹھک ملکی سیاسی صورتحال اور اعتصاب عدالت کے جج کی مبینہ ویڈیو کے معاملے پر تبادلہ خیال وزیراعظم عمران خان نے کہا مخالفین اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ ماضی میں بھی عدلیہ پر دباؤ ڈالتی رہی ہے مگر نئے پاکستان میں ایسا بلکل نہیں چلے گا ملکی اداروں پر حملہ کرنے والوں کو مو توڑ جواب دیا جائے ترجمانوں کو بڑا ٹاز بھی سوپ دیا وزیراعظم عمران خان نے واضح کیا کہ اعتصاب کا عمل جاری رہے گا اپوزیشن کا کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہو سکے گا جج کی مبینہ ویڈیو کے معاملے پر رد عمل میں وزیراعظم بولے کہ عدلیہ آزاد اور خودمختار ادارہ ہے معاملے پر حکومت کو پارٹی نہیں بننا چاہیے عدلیہ کو چاہیے کہ وہ مبینہ ویڈیو کا نوٹس لے عباس شبید سمہ اسلام آپ نونلی کی نائب صدر مریم نواز نے اب نیا دعویٰ کر دیا کہتی ہیں حکومت نے ویڈیو کا فورنزک کرا لیا ہے جس سے پتا چل گیا کہ ویڈیو اصلی ہے اسی لیے ویڈیو پر سیلیکٹر ڈیا آزم نے یوٹن لے لیا اور معاملہ عدلیہ پر چھوڑ دیا ہے نیچی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے پاس دو تین آڈیو اور ویڈیوز اور بھی ہیں عمران خان کی حکومت جلد جائے گی وقت نہیں بتا سکتا عاصف علی زرداری نے یہ بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہا مستقبل بلاول اور مریم نواز کا ہے اسی سال بلاول بھٹو کے دولہ بننے کا اندیا بھی دے دیا اسلام آسے عثمان خان کی رپورٹ عاصف زرداری کی قائمہ کمیٹی سنت و پیداوار کے اجلاس میں پروڈکشن آرڈر پر شرکت سابق صدر صحافیوں کو بھی نیب سے ڈرانے لگے میڈیا سے گفتگو میں سیاسی لوگوں کے خلاف کارروائی سیول مارچل لا قرار تبدیلی سرکار کو چند ماہ کا مہمان کہہ دیا عمران خان گئے تو کون آئے گا مفاہمت کے بادشاہ نے یہ بھی بتا دیا جیالا قائد نے سیاست کا مستقبل بلاول اور مریم کو قرار دیا بلاول اسی سار گھوڑی چڑھیں گے عاصف زرداری نے یہ خوشخبری بھی سنا دی سابق صدر نے حتصاب عدالت کے جج کی مبینہ ویڈیو کے معاملے پر تبصرے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہوں نے ویڈیو دیکھی ہی نہیں آگے بڑھتے ہیں ایک اور قیدی کی بات کریں گے نواز شریف کیا کھا رہے ہیں انہیں کیا کھانا چاہیے اس پر بھی تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے مریم نواز کہتی ہے نواز شریف کے لیے گھر کے کھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے جبکہ ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل بولے گھر کا کھانا نواز شریف کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے جب نواز شریف کے لیے گھر سے آلو گوشت پالک گوشت پک پک کر آ رہے تھے اس پر بھی ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل نے خبردار کیا تھا یہ نہ کھلائیں مزرس صحت ہے اور آج جب انتظامیہ نے گھر کے کھانے پر پابندی لگائی تو مریم نواز نے ٹوئیک پر شکوے کر دیئے لکھا چوبیس گھنٹے میں پابندی واپت نہ لی تو عدالت سے روجو کریں گی عدالت سے مدد نہ ملی تو جیل کے بہار بیٹھیں گی بھوک ہرطال پر چلی جائیں گی ظالموں پر بھروسہ نہیں کھانے میں کہیں کچھ ملا نہ دیں شہباز گل کا جواب پھر آ گیا کہا نواز شریف کی صحت ہماری ذمہ داری ہے گھر سے جو کھانا آ رہا تھا وہ دل کے مریض کے لیے ٹھیک نہیں ہم نے ایک بورٹ بنایا ہے جس میں نیوٹریشنسٹ ہوگا جس میں ڈائیبٹک کے سپیشلسٹ ہوں گا اور وہ دیکھیں گے کہ جو پچھلے مہینے سے ہر روز وہ گوش کھاتے ہیں یہ انہیں کھانا چاہیے ہمارے کیال سے تو نہیں ہونا چاہیے ان کا لائٹر فوڈ ہونا چاہیے حکومتی ودیر فیاض چوہان کہاں پیچھے رہنے والے تھے مریم نواز کے بیان پر فپتی قصدی کہتے ہیں اس شخت کو سب دیکھنا چاہتے ہیں جو تین مرتبہ ہارڈ اڈیک کے باوجود گوش کھاتا ہے اور شوگر کے باوجود چاول کا استعمال نہیں چھوڑتا شوگر کا مریض ہفتے نہیں مہینے میں ایک دفعہ بھی چاول کے قریب نہیں جاتا روزانہ چاول کھاتے ہیں موصوف کہہ دی نمبر چار سو بیس کھوڑ تکپت جیل کے ہمیں یہاں پہ کھانا کھلایا لیکن ذرا کمزور تھا کھانا حکومت کہتی ہے نواز شریک کے لیے گھر سے جو کھانا آ رہا ہے وہ صحابیوں کو بھی کھلائیں گے وزیراعظم عمران خان نے آصف زرداری اور نواز شریف کو کوئی ریایت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا سرکاری خرچ پر زرداری نواز کے غیر ملکی دوروں علاج کیمپ آفیسز اور سیکیورٹی اخراجات کی تفصیلات طلب کر لی گئیں دونوں کے عدوار میں قرضوں کا حساب اور ارکان پارلیمنٹ کے خرچوں کا ریکارڈ مانگ لیا گیا خان صاحب کا ایک ہی مقصد ایک ہی نعرہ کہ کوئی کرپٹ اب نہیں بچے گا وزیراعظم کا عاصف زرداری اور نواز شریف کو کوئی ریایت نہ دینے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کی منگل بیٹھک کے چھے نکاتی ایجنڈے میں بھی یہ نکتہ سرے فہرست کیمپ آفیسز بنانے اور سیکیورٹی پر اٹھنے والے خراجات کی تفصیلات طلب کر لی زرداری اور نواز دور میں لیے گئے کرزوں ان کے استعمال مبینہ کرپشن اور دونوں کے عدوار میں ارکان پارلیمنٹ کے دوروں اور بیرون ملک علاج کی تفصیلات بھی طلب رپورٹ آلہ اختیاراتی کمیشن کو پیش کی جائے گی سارا کچھا چٹھا عوام کے سامنے بھی لانے کا حکومتی فیصلہ کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں قطری شہریوں کے لیے آن رائیول ویزا سہولت ایف آئی اے کے تنظیم نو سمیت دیگر اہم امور شامل وزیر آزم کابینہ کو دور امریکہ سے اور پیشیوں پر آتے ہوئے مسکرانے والے آصف علی زرداری سوالات پوچھنے پر صحافیوں کے موبائل فونز چھین لیتے ہیں کبھی خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہیں کبھی جھاڑ پر لادیتے ہیں وہ کئی بار ایسا کر چکے ہیں کیا ان کی مسکراہت جھوٹی ہوتی ہے زمانت مل جائے گی یا نہیں آگے بڑھتے ہیں مسلم اکنون کی نائف صدر مریم نواز نے امران خان سے سیفہ کا مطالبہ کر دیا ہے مندی بہاودین میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولی مہنگائی نے غریب عوام سے دو وقت کی روٹی تک چھیل لی ہے گو سیلیکٹڈ گو اور نواز شریف کو رہا کرو کے نارے بھی لگوائے مندی بہاودین میں مسلم نیک نون کا پاور شو متوالوں سے خطاب میں حکومت پر جم کر تنپی کہا عوام پر مہنگائی کے پہاڑ تو ہونے والے اسطیفہ دے کر گھر جلے جائیں مریم نواز نے کہا کہ وزیراعظم سمجھتے ہیں مہنگائی بم گرا کر پتلی گلی سے نکل جائیں گے مریم نواز نے کہا حکومت دیکھ لے عوام نے فیصلہ دے دیا نواز شریف کو رہا کرو کے نارے بھی لگوائے مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف جیل سے رہا ہو کر پہلے سے زیادہ طاقتور وزیراعظم بنیں گے مدربلاول بھٹو زرداری نے لور دیر میں جلسے سے خطاب کیا کہا سیلیکٹڈ وزیراعظم جمہوری حقوق چھیننا چاہتے ہیں عمران خان کی سیاست انتقام کی سیاست بن چکی ہے عوام اپنے حقوق کے لئے سڑکوں پر نکل رہے ہیں میرے پورے خاندان یا پارٹی کو جیل بھیج دو سمجھوتا نہیں ہو سکتا کیا آج آمیر زیا کا کوئی نام لینے والا ہے کیا آج کوئی بلکھورا غداد جنرل مشرف کا نام لینے والا ہے دونوں کو عوام اور تاریخ نے تھٹکارا دوستوں آج بھی ہمارا مقابلہ جمہوریت کے لیے بادے میں چھپی آمیریت سے ہے عوام کو ٹیکسز مہنگائے اور بے رزکاری کی شنامی میں دبا دیا ہے حکومت کے پہلے ہی سال لوگ اس کے جانے کی دعا کر رہے ہیں سرکوں پر نکل رہے ہیں کسان ہو یا تھنکوہ دار سب کا برا حال ہے یاد تک کہ اس کو سلیکٹ کرنے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم نے کس نال لائے کے حوالے مر کر دیا ہے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کیا ہے پچھلی مہنگی گیس مہنگی دالے مہنگی ڈالر مہنگا پیٹرول مہنگا دودھ مہنگا طبعے مہنگی چینہ مہنگا منہ مہنگا مگر خون سستا وزیر آزم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر نے الزام لگایا ہے کہ شہباز شریف نے نیب حکام کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی آپوزیشن جماعتوں کی لوٹ مار کے ثبوت مل چکے ہیں جو جلد سامنے لائے جائیں گے پریس کانفرنس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ بلاول بھٹو اور آیان علی ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے ٹکٹس لیتے تھے نون لیگ کے وزیر داخلہ کو معلوم تھا لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا دو دن پہلے شہباز شریف صاحب دمکیاں دیکھے گئے ہیں نیب کے افسران کو ڈائر کانسیکونسیز کی کہ آپ لوگوں نے اگر یہ تفتیش بند نہ کی تو میں آپ لوگوں کو دیکھ لوں گا میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں بہت جالد ہم واپس آنے والے ہیں نیب کی طرف سے بھی آ چکا ہے میں نے خود اس کی تفتیش کی ہے ابھی تک تو یہ جو ٹی ٹی والا مافیا تھا یہ صرف ایک آغاز کہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ان کی بہت بڑی بڑی چوریاں لے کے آئیں گے ڈاکومنٹری پروف لے کے آئیں گے کیسے منی لانڈرنگ کی گئی کیسے سٹیٹ انسٹیٹیوشن کی پچر کیے گئے کک بیکس اور کمیشنز لی گئی وہ سمود بھی سارے مل چکے ہیں وہ بھی سارے آپ کے سامنے آئیں گے ایان علی اور بلاول بٹو زرداری ایک ہی بینک اکاؤنٹ سے فیک اکاؤنٹ سے پیسے ٹکٹ لیتے ہیں ٹریبل کرتے ہیں ان کا نیکسز ہے آپ کے وزیر داخلہ کو معلوم تھا کوئی قانونی اقدام نہیں کیا جاتا ملک میں مفادات کی سیاست اروج پر ہے عوامی نمائندگان عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی پکڑیاں اچھالنے میں مصروف ہے کون کیا کہہ رہا ہے اس ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں پر سو پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو ذرا دیکھئے جو کریکٹر تھے وہ کونے ایسا نقبال بیٹھا ہوا ناروال والی کیسی چل رہے ہیں اور ایک ایک ڈاکومنٹ آپ کو دوں گا وہ ڈینائی نہیں کر سکیں گے تو ساری لوگ وہی ہیں چوبیس ہزار عرب کا آپ کو احتساب دینا پڑے گا یہ صرف ایک بات کرتا ہے کرمشن کرمشن فراڈ فراڈ درزہ کرزہ وہ تحریک انصاف جو ان سے نئے پاکستان کا ووٹ مانگتی تھی وہ تحریک مہکائی بن گئی ہے مریم نواز کا جلسہ انٹرنیشنلی سکسٹ گیا ایک زاؤلک کے دمانے میں پیچھنے بدماشی نہیں تھی اب جہاں پہ ہے پیوجود تر کنٹینڈر دوں گا سب یہ دوں گا اب پوچھے دو گے چنین دیں سلاحی آفتہ فرد جلیوں اور محلوں میں جلسے جلوس اور ریلیا کھیل کھیل کے اسی عدالت کو برا بھلا کہے اور گالیاں دے یہ کسی ملک کے اندر نہیں ہوتا تو برائے مربانی ان کے اوپر پاکستی لکھنی دار خان دائیں بائیں دیکھو میں تمہارے بار میں بات نہیں کرتا دائیں بائیں دیکھو کون سا آدمی تمہارے اس گردہ جو کرا پر نہیں سرداری اور نواز شریف افاد ان کا ایک ایک پاکستان کو نوٹنا ہے بائی چاہیے جا رہے بنا دی بڑا شور کر رہے ہیں چیخ رہے ہیں جالی بینک اکاؤنٹس منی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی احتساب عدالت میں پیشی ہوئی عدالت نے فریال تالپور کے جسمانی ریمانڈ میں چودہ روز کی توسی کر دی تمام ملزمان کو 22 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا سویل رشید کی ریپورٹ منی لانڈرنگ ریفرنس کی سمات آصف زرداری فریال تالپور اور دیگر ملزمان کی ایک اور پیشی بڑے صاحب اور عدی کی کمرہ عدالت میں طویل ملاقات سابق صدر کی عبدالغنی مجید سے بھی سرگوشیاں نیب کی فریال تالپور کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدہ بتایا کہ گزہشتہ ریمانڈ پر ملزمان سے ایک دن بھی تفتیش نہ ہو سکی پروڈکشن آرڈر پر اسمبلی اجلاس کے لیے کراچی میں تھی عدالت نے فریال تالپور کے جسمانی ریمانڈ میں 22 جولائی تک توسی کر دی میں کہیں نہیں بھاگ رہی فریال تالپور نے ساتھ پیٹھی خاتون پولیس ایلگار کو جھاڑ پلا دی نشست سے اٹھا دیا کیا ہمارا بھی ریمانڈ مانگیں گے نوے روز نہیں ہوئے ہم تو عادی مجرم ہیں نا آسیف زرداری کا تفتیشی افسر سے مقالمہ تفتیشی افسر محمد علی عبدو بولے جناب آپ کا ریمان 14 جولائی تک ہے سپرینٹینڈر ملیر جیل نے ملزم انور مجید کی عدم انتقلی پر تحریری جواب جمع کرا دیا میڈیکل رپورٹس بھی پیش بتایا انور مجید شدید بیمار ہیں انہیں نہ ہی جہاز پر اور نہ ہی گاڑی کے ذریعے یہاں لائے جا سکتا ہے مطلب کیس چلے نہ چلے وہ کراچی ہی رہیں گے جج کا استفسار سیکرٹری داخلہ سین نے بتایا تی بھی وجوہات پر ہی سپریم کورڈ نے بھی ملزم کو حضرت سے استثناء دیا تھا نیب نے تین ملزمان کی درخواستے بریت پر جواب کے لیے وقت مانگ لیا سمات بائیس جولائی تک ملتوی عدالت نے تمام ملزمان کو آئندہ سمات پر دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا جالی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ اومنی گروپ بینکوں کے بھی اربو روپے ہڑپ کر گیا سمیٹ بینک کی انتظامیہ نے اومنی گروپ سے بیس ارب روپے کی وصولی کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں سولہ درخواستے دائر کر دی اس مارے میں مزید بتائیں گے نمائندہ خصوصی منصور مخیری جگہی غریبوں کے نام پر جیلی اکاؤنٹس کھول کے اربو روپے کی منی لانڈرنگ کرنے کے بعد اومنی گروپ نے بینکوں کو بھی نہ چھوڑا اربو روپے کے کرزے لیے گئے جو تاحال واپس نہیں کیے سمیٹ بینک کی انتظامیہ نے بورڈ کے اپرول سے بازابتات اور اومنی گروپ گروپ کو گھیرے میں لے لیا ہے ڈنڈا اٹھا لیا ہے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں سیول سوٹس داخل کی ہیں سولہ سیول سوٹس ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ بیس ارب روپے کے قریب جو لون لیے گئے تھے آٹھ سال قبل اومنی گروپ نے تاحال نہ تو ان کا پرنسپل امونٹ واپس کیا گیا ہے نہ ہی ان کا جو سود ہے وہ واپس کیا گیا ہے تو جو تمام شگر ملے ہیں اومنی گروپ کے نام پر وہ اور دیگر کچھ یونٹ ہیں اس طرح کوئی سولہ سوٹس ہیں جو دائر کیے گئے اور اس پر آئی کورٹ نے نوٹسز جاری کر دیئے ہیں ٹھیک منصور تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے پنجاب سپورٹس فیسٹیول میں مبای جنا کرپشن اور غیر قانونی ٹھیکوں کی تحقیقات کے لیے رانہ مشہود احمد خان نیب میں پیش ہوئے تفتیشی ٹیم نے سوال نامہ دے دیا نون لی کے رکن قومی سمنی شیخ روحیل اسخر کو محکمہ انٹی کرپشن نے دس زولائی کو طلب کر لیا تفصیلات ریاض احمد کی ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں نون لی کے سابق وزیر کھیل رانہ مشہود کی نیب میں پیشی پنجاب سپورٹس فیسٹیول میں مبای جنا کرپشن پر پوچھ گچ نیب کی تین رکنین ٹیم نے ڈیڑھ گھنٹے تک سوالات کیے نیب میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ مشہود نے الزامات کو جھوٹ اور سیاسی انتقام قرار دیا رانہ مشہود کو نیب کی تفتیشی ٹیم نے سوال نامہ دیتے ہوئے 22 جولائی کو دوبارہ طلب کر لیا ہے دوسری طرف اساساجات کی خریداری اور غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم بنانے کے الزام میں لاہور سے نون لیگ کے ایمن نے شیخ روحیل اسکر کو محکمہ انٹی کرپشن نے دس چولائی کو طلب کر دیا ہے کیمرمن ندیم قاسم کے ساتھ ریاض احمد سما لاہور اور وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ایسا ہی کچھ کھوجا ہے سما انویسٹیگیشن یونٹ نے بھی مالی سال 2019 کے پہلے 11 ماہ میں جو نہ ہوا وہ ایمنیسٹی سکیم کے ڈنڈے نے ایک ماہ میں کر دیا جی ہاں ایک نہیں دو نہیں تقریباً پانچ ارب ڈالرز کے قریب رقم ہمارے ہی پاکستانی بھائیوں نے بینکس میں جمع کروا دی ہیں یعنی سسٹم کا پیسہ سسٹم میں واپس آنے کی شروعات ہو گئی ہے اس سے متعلق مزید جانیے ساتھی اینکر فیصل کریم سے خاتین و حضرات آج میں آپ کو ایک ایسے ٹینک میں لے کے جا رہا ہوں جہاں نہ پانی ہے نہ یہاں سے آسلا نکلتا ہے پھر کیا ہے اس ٹینک میں چلیں اندر اتر کے دیکھنا ہے ٹینک ہے یا تیخانہ سیڑیاں ختم انہیں کا نام ہی نہیں لے رہی تو مراخر ہم نیچے آگئے ارے یہاں تو صرف نوٹ ہی نوٹ ہے یہ ٹینک اسٹیٹ بینک کا نہیں بلکہ پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کرپشن کا پیسہ ایسے ٹینک میں چھپا رکھا ہے یہ بات میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیے جناب جرہاں سٹیٹ بینک کے آداد و شمار دیکھئے جولائی 2018 سے اگرد سپتمبر اکتوبر سے مائی 2019 تک بینک دیپوزٹ کے اتار چڑھاؤ دیکھیں تو کوئی حیرانگی نہیں ہوتی کیونکہ 11 ماہ میں تقریباً 400 ارب روپے ڈیپوزٹ ہوئے لیکن اب جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ دیکھ کر میں بھی حیران ہوں یہ صرف جون کا ڈیپوزٹ تقریباً 1000 ارب روپے اوہ تیری اسے دیکھنے تو لگتا ہے کہ امنیسٹی سکیم کام کر گئی ہے پھر اتنا پیسہ یا تو لوگوں نے چھتوں میں چھپا گے رکھا ہوئے یا دیواروں میں دفن کیا ہوئے پھر کم از کم اتنا پیسہ کوئی جیم میں رکھے تو نہیں گھومے گا نا پیسہ حکومت نے پرانے پرائز بانڈز کو ریجسٹرٹ کرنے کا فیصلہ کیا وجہ کیابنی سمانے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ 40 ہزار روپے کے پرائز بانڈز میں پاکستانیوں نے دو سو ساٹھ عرب روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے مزید جانیے اشرف خان کی ریپورٹ میں سٹیڈ بینک کے عداد و شمار کے مطابق پاکستانیوں نے مجموعی مالیت کے پرائز بانڈز میں مجموعی طور پر نو سو چالیس عرب روپے کی سرمایہ کاری کی جس میں سب سے زیادہ بڑی مالیت کے پرانے چالیس ہزار روپے کے پرائز بانڈز میں دو سو ساٹھ عرب روپے کی سرمایہ کاری کی گئی تھی جس کے لیے چونسٹھ لاکھ پچھتر ہزار پرانے چالیس ہزار روپے کے پرائز بانڈز جاری کیے گئے اسٹیٹ بینک کے مطابق دوسرے نمبر پر پچھس ہزار روپے کے پرائز بانڈز میں اب تک ایک سو ساٹھ عرب روپے اور پندرہ ہزار روپے کے پرائز بانڈز میں ایک سو تھیتر عرب روپے کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے بانڈز کا کاروبار کرنے والے کہتے ہیں دیگر پرائز بانڈز لکھنے والے بھی اب پریشان ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ بینک خاتوں میں اضافے کو ابھی بریک نہیں لگی پرانے چالیس ہزار روپے کے پرائز بانڈز کی ریجیسٹریشن سے بھی بینک دپوزٹ میں مزید اضافہ ہوگا کیمرمن عمران شاہد کے ساتھ اشرف خان سامان کراجی دوہزار اٹھارہ کے ریٹرن فائل کرنے کی محلت میں دو اگست تک توسیح کر دی گئی ہے شیمن ایف بی آر شبر زہدی کہتے ہیں حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا فیصلہ باد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بولے کوئی ثابت کر دے تو وہ ٹیکس واپس لے لیں گے دوہزار اٹھارہ کے ریٹرن ہے اس کی ڈیٹ بھی دو آگست تک بڑھا دی گئے یہ تمام لوگوں کے لیے ان لوگوں نے ریٹرن فائل کی تھی دوہزار اٹھارہ کی اس ریٹرن میں کوئی اوچ تیچ ہے تو وہ بھی اس ریٹرن کو صحیح کر لیں تو پینڈی ریپورٹ سے چارج سے وہ بچ جائیں گے خانون میں نکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی اس کے پاسٹر کو اس کا مکان ہو اس کو ریٹرن فائل کرنی ہے چاہے اس کی انکم ہو یا نہیں ہو ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا ہے سینٹس میں کئی اضافہ نہیں ہوا صرف ایک اضافہ ہے چینی میں جو تین روپر چبیس پیسے کا ہے یہ جو امپریشن لوگوں میں دیا جا رہا ہے کہ نیا ٹیک لگایا گیا ہے اور اسے مہنگائی ہو گئی ہے یہ ایک مسپرسپشن ہے مجھے ایک ٹیکس کا نام داتا دیں میں اس ٹیکس کو واپس دانے کو تیار ہوں ابھی اسی وقت میں مہنگائی کی جو کچھ وجوہات میں سے ایک وجوہ جائے بھی ہے کہ ہمارا روپی ڈالر فیریٹی ہے وہ اگرم سے ڈسٹرب ہوا مہنگائی کا ultimate علاج تو ہے ہمیں اپنا انڈسٹالیزیشن کو اور امپلائیمنٹ کو بوز دینا پڑے گا مہنگائی کی بنیادی وجہ اس مہنگائی کی بنیادی وجہ اس مہنگائی کا رول ہے اس کو ہمیں کم سے کم کرنا ہے ہم بہت سیریسلی کنسیدر کر رہے ہیں تین چیزوں کو ہنڈل کرنے کیلئی انڈا انوائیسنگ سمگلنگ اور ایک چیزیں ابیوز او افغان ٹرانزٹ ریٹ حماد اظہر نے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا اس سے قبل وہ وزیر مملکت براہ ریوریو کی حیثیت سے کام کر رہے تھے حماد اظہر کی حلف برداری کی تقریب ایوان صدر اسلامباد میں ہوئی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف لیا وزیر اعظم عمران خان نے حماد اظہر کو وفاقی وزیر بنانے کی منظوری دیتے ہوئے سمری ایوان صدر کو ارسال کی تھی حماد اظہر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر پہلی بار رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں انہوں نے بطور وزیر مملکت براہ ریوریو رواہ مالی سال کا وفاقی بجٹ بھی پیش کیا تھا اب آپ نے احتجاج تو بہت دیکھے ہوں گے مگر سابق رکنے قومی اسمبلی جمشے دستی مہنگائی اور دیگر مسائل کے خلاف اب تک دنیا بھر میں مختلف احتجاج کیے جا چکے ہیں مگر اب مزفرگر سے تعلق رکھنے والے سابق رکنے قومی اسمبلی جمشے دستی ایک نئی طرز کا احتجاج سامنے لائے ہیں ایک ظلم اور زیادتی اور جبل کے خلاف ہم نے اپنے بال کٹوا کر بلکہ گنجے ہو کر ایک پور امن احتجاج کیا ہے سما کے پروگرام نیا دن میں بھی جمشے دستی نے پوری قوم سے ان کے اس کلپ میں شمولیت کی اپیل کی جمشے دستی نے تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا دیکھنا ہے کہ قوم ان کا کتنا ساتھ دیتی ہے اور عرباب اختیار پر اس کا کتنا اثر پڑتا ہے تاجروں نے بجٹ میں نئے ٹیکسز کے نفاظ اور سیلز ٹیکس میں اضافے کے خلاف تیرہ جولائی کو ملگر ہڑتال کا اعلان کر دیا آل پاکستان انجمن تاجران نے دھمکی دی ہے کہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہڑتال طویل بھی ہو سکتی ہے شکیل احمد رپورٹ کریں گے ہم کیوں چلا رہے ہیں کہ ہمیں فکس ٹیکس کا نظام دے دے میک میں سے ہماری جان چھوڑ جائے نئے ٹیکس نامنظور تاجر برادری میدان میں آگئی سیلز انوائز پر شناختی کار نمبر درچ کرنے کی شرط ختم کرنے اور بارہ لاکھ روپے آمدن پر ٹیکس استثناء بحال کرنے کا مطالبہ تمام تاجر تنظیموں نے مشترکہ طور پر بجٹ دوہزار انیس کو مسترد کر دیا ہے بروز افتہ تیرہ جولائی پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی تاجروں نے ایدے قربان پر جانوروں کی خریداری کے حوالے سے ایف بی آر کا نوٹس بھی مسترد کر دیا اکتالیس لاکھ رجسٹر تاجروں پر مشتمل اتحاد نے دو ٹوک کہہ دیا ہم پر ڈنڈا چلا کر کام درست نہیں کیا جا سکتا مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہرطال طویل بھی ہو سکتی ہے حکومت کی جانب سے ٹیکسس کی بھرمار کے خلاف تاجر سراپا احتجاج ہیں فیصلہ بعد اور گجرہ والا میں دو روزہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی ایک کے بعد ایک ٹیکس مہنگائی بڑی تو بازاروں میں ویرانیاں چھانے لگیں کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ گئیں اضافی ٹیکسس کے نفات جرمانوں اور سزاؤں کے خلاف تاجروں نے دو روزہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی گجرہ والا میں مختلف ٹریڈ یونینز کی اپیل پر جنا بازار ریل بازار کلاٹ مارکیٹ کی پندرہ ہزار سے زائد دکانے بند یہ جو سہولتے امران خان نے تاجروں کو دینی تھی وہ تو ہمارا رزق بھی لے رہا ہے تو اس طرح یہ تو بازار نہیں چلے گا نظام نہیں چلے گا فیصلہ بعد میں بھی کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں دکانے بند ہونے سے دور دراز سے آئے خریداروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کارخانہ بازار میں احتجاجی کیمپ کے باعث ٹریفک جام ہوا تو پولیس نے کیمپ ہی اکھار پھینکا ادھر جیرمن ایف بی آر شبر زیدی بھی فیصلہ باد پہنچے تاجروں اور سنتکاروں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی جس کے بعد فیصلہ باد کے تاجروں نے نو جولائی کی ہرطال کی کال واپس لے لی سائنس سرکار نے کیٹی اے کو مالی بہران سے نکالنے کا فارمولا نکال دیا کیٹی اے انتظامیہ زمینوں کو نیلام کر کے مالی مسائل سے چھٹکارہ پائے گی محمد علی حفیظ کی ریپورٹ بولی لگے گی اور کیٹی اے کے پلوٹس نیلام ہوں گے مالی بہران سے نکلنے کے لیے ارازی نیلام فارمولے پر عمل ہوگا ڈی جی کیٹی اے عبدالقدیر منگی کہتے ہیں سرجانی ٹاؤن اور قرنگی میں تجارتی اور ریائشی پلوٹس نیلام کیے جائیں گے پلوٹس کی نیلامی کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی گئیں کیڈی اے کی گونننگ باڈی جلاس میں پلوٹس کی نیلامی کی تاریخ اور طریقے کار کو حکمی شکل دی جائے گی اوپن بیلٹ ہوگی اوپن آکشن ہوگا وہی نیچے ہوگا ہر آدمی جو اس میں پارٹی سپیٹ کرے گا بلکل کرسٹر کلیر ہوگا کیڈی اے کے پلوٹس کی نیلامی وزیر بلدیات سعید غنی اور ڈی جی کیڈی اے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ اس سے قبل سابق وزیر بلدیات جام خان شورو کے دور میں نیلامی متنازہ ہونے کے بعد منصوب کر دی گئی تھی کیمرامین مرغوب حسین کے ساتھ محمد علی عفیز زمان کراچی مطاپس نجات کے لئے لاہور میں زیر علاج نور حسن انتقال کر گئے انتقال کی وضع کیا بنی اسپتال انتظامیاں بار بار موقف بدلتی رہی آرمی چیف نے نور حسن کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا محمد علی جڑکی ریپورٹ تین سو تیس کلو وزنی نور حسن کی صحتیابی کا مشن پورا نہ ہو سکا مریض آئی سی او میں ہی انتقال کر گیا دو ہفتے قبل نور حسن کی سرجری کی گئی ڈاکٹر پور امید تھے کہ وہ جلد نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے گا اسپتال انتظامیاں کا کہنا ہے کہ صبح ایک مریضہ آپریشن کے دوران چل بھسی جس کے لواہ قین نے آئی سی او میں توڑ پھوڑ شروع کر دی جو نور حسن کی موت کی وجہ بنی جو ٹائم تھا وہ اس میں اس کو ریوائیو نہیں کر سکے اس سے پہلے کوئنسیڈنس ایک ہو چکا تھا یہاں ہسپتال کے اندر پیشنٹ ینگ پیشنٹ تھا جس کی ریتھ ہوئی وہ تھوڑی توڑ پور بھی ہوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کو ریکوار کر رہے ہیں اور اس کی مدد سے ہم دیکھیں گے کیا چین آف ایونٹ چاہے کیسے شروع ہوا دوسری طرف مریض کے لواہ قین کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر بلا وجہ نور الحسن کی موت ان کے ذمہ ڈال رہے ہیں نور الحسن کے لواہ قین بھی اسپتال میں کسی ہنگامہ آرائی سے متعلق لاعلمی کا اظہار کرتے رہے ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیم برگیٹیر شاہد کی سربراہی میں نور الحسن کی موت کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے آرمی چیف نے نور الحسن کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ ہم کوشش ہی کر سکتے تھے باقی اللہ کی مرضی کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ محمد علی سما لاہور فیصلہ بات سے خبر ہے جہاں پر دوست نے دوست کو تعوان کے لیے اغوا کر لیا اور رقم نہ ملنے پر قتل کر کے لاش گندے نالے میں پھینک دی پولیس نے ملجم کو بیوی سمیت گرفتار کر لیا یوسف چیما کی ریپورٹ دوستی کا بھرم ٹوٹ گیا فیصلہ بات میں دوست نے دوست کی جان لے لی گلیستان کالونی کے رہائشی وسیم کو اس کے دوست عظیم نے دو جولائی کی رات کھانے پر گھر بلایا جہاں سے وہ تو واپس نہ آیا مگر اس کے موبائل سے اہل خانہ کو بیس لاکھ روپے تعوان کی کال آ گئی فادر باہر ہوتے ہیں اس کے کون میں ان کے پیسے آتے جاتے ہیں شام کو کال آئی ہے بیس لاکھ روپے دے دو اور اب نہ باہر لے جاؤ پولیس نے موبائل فون ریکارڈ کی مدد سے اغوا کار جوڑے کا پتہ لگایا آئی ٹی بیس سارا آپریشن کیا اس میں ہم نے چھے موبائل جو ہیں یہ بار بار جو سیم چینج کرتا تھا اس کے ایمیز لیے ایمیز ٹریک کیے ایمیز نے ٹیمپر کروائے ہوئے تھے پھر ریلٹی مللی ہم شاپ تک گئے جہاں سے ایمی ٹیمپر ہوا تھا پھر اس موبائل شاپ والے کو پپڑا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے ذریعے وہاں پہ ویڈیو نکالی اور اس کی تصویر نکالی عظیم کی نوجوان کی لاش خانوانہ کے گندے نالے سے ملی جس کو پوش مارٹم کے لیے الائیڈ اسبتال منتقل کر دیا گیا کیم امین حافظ عویس کے ساتھ یوسف جیمہ ساما آف اسلام آب اسلام آب سے گرفتار دو بلیک میلرز کو تین روزہ جثمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا گروہ کی سرغنہ خاتون نکلی دوران تفتیش ملزمان نے سب اگل دیا آدل تانولی کے ریپورٹ تصاویر اور ویڈیوز کی مدد سے لڑکیوں کو بلیک میل کرنے والے ملزمان بن گئے ایف آئی اے کے مہمان تین روزہ جثمانی ریمانڈ منظور سائبر کرائم ونگ نے ملزمان جنید اور سناللہ کو گزشتہ روز اسلام آباد سے گرفتار کیا تھا دونوں ملزمان کو علاقہ مجسریٹ شاہستہ خان کے سامنے پیش کیا گیا عدالت نے ریمانڈ پر دونوں کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا بلیک میلر گروہ کی سرگنا بھی خاتون نکلی ملزمان نے دوران تفتیش نام اگل دیا ایف آئی اے کے مطابق ملزمان نے بتایا کہ ریمشا اور فنینہ لڑکیوں سے تصاویر اور ویڈیوز حاصل کرتی گروہ کے مرد ارکان بلیک میل کر کے رکم بٹورتے تھے ایف آئی اے نے ریمشا کو بھی مقدمے میں نامزد کر دیا گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی سرگودہ سے تعلق رکھنے والے ملزمان پہلے بھی پنجاب میں لڑکیوں سے رکم بٹور چکے ہیں چترال میں سیلاپ کے باعث متعدد گھروں کو جزوی نقصان پہنچا کئی مقامات پر رابطہ سڑکے مکمل تباہ ہو گئی چترال گولین گلیشر پھٹنے سے سیلاپ ازغور کے مقام پر پانچ گھروں کو جزوی نقصان پی ڈی ایم اے کے مطابق سڑکے متاثر ہونے کے باعث زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا سیلاپ کے باعث تین چھوٹے ہائیڈل پاور پروجیکٹس کو بھی نقصان پہنچا متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے دو ہیلیکاپٹر اشیاء خرد و نوش اور ریلیف کا سامان بھیجوا دیا گیا علاقے میں محصور افراد کی امداد کے لیے رضاکار تنظیمیں بھی پہنچ گئیں چترال کی سیر کو آئی وزیراعظم کی بہن علیمہ خان بھی متاثرہ علاقے میں پھز گئی تھی جنہیں ہلیکاپٹر کے ذریعے متاثرہ علاقے سے نکال لیا گیا فیاض احمد سما پشاور سوات میں لذت بھرے پھل آلوچے سے باغات لد گئے سید شہاب الدین کی ریپورٹ حسن کی وادی سوات میں زائقے سے بربور اور رنگت میں بےمثال علوچے کی تڑائی جاری ہے سوات میں علوچے کے باغات دو ہزار اکڑ پر پہلے ہوئے ہیں جہاں ہر سال پانچ ہزار ٹن سے زائد علوچے کی پیداوار ہوتی ہے علوچے کو ڈبوں میں بھر کر ملک کے مختلف علاقوں میں سپلائی کیا جاتا ہے منافع بخش پل ہونے پر اب اس پل کے باغات میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا ہے کٹے میٹے اور خوبصورت آلوچے کے باغات سچ گئے اگر اس پل کو بیرون ممالک برامت کرنے کیلئے اقدامات کی جائے تو کسیر ذریع مبادلہ کمائے جا سکتا ہے کیمرو میند فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین سما سوات پھل وقت اتنا ہی بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما